موسیقی کراچی میں بارش کی پیش گوئی کے باوجود برساتی نالے اب بھی کچھرے سے بھرے ہوئے ہیں محمود آباد گجر نالا صدر شہرشاہ سمیت شہر کے چھوٹے بڑے تالس نالوں کی صفائی تحال ممکن نہ ہو سکی تیز بارشوں کی صورت میں کربو جوان کی عبادیاں زیرعاب آنے کے خچھات ہیں حکام کے مطابق نالوں پر تجاوزات اور کچھرہ پھینکے جانے کے باعث صفائی میں مشکلات ہیں عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت تین سو اسی ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے امریکی انویسٹمنٹ بینک جے پی مورگن کے ماہرین نے خچھا ظاہر کر دیا ماہرین کے مطابق اگر روس نے تیل کی پیداوار میں کمی کر دی تو یہ دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے بھارت ممکنہ تباہی کے راستے پر چل رہا ہے بھارتی دانشور نے خبردان کر دیا ماہر اقتصادیات اور نوبیل انامی آفتہ امرتیہ سین کا کہنا ہے کہ بھارت آج جس بھیانت بہران کا سامنا کر رہا ہے وہ ملک کی ممکنہ تباہی ہے کلکتہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امرتیہ سین کا کہنا تھا وہ چاہتے ہیں ملک میں کسی قسم کی تفریق نہ ہو بھارت صرف ہندوان کا ملک نہیں ہو سکتا ملک کی موجودہ صورتحال خوف کا باعث بن گئی اٹلی کی چیئر روم میں بھی بھارت سے آزادی کے لیے سکھ فار جسٹس کا ریفرینڈم سکھ کمیونٹی کے افراد نے جوش و خروش سے حصہ لیا پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ قیمتیں ہمیں کیوں بڑھانی پڑیں اور کس کی وجہ سے بڑھانی پڑیں اگر پاکستان کے دیوالیا ہونے کا آپ کی اور میرے ملک کے دیوالیا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے گو نیازی گو تو گو ہو گیا کب کاب روتا پھر رہا ہے ہر جگہ آنمی مارکٹ میں تیل ایک ڈالر بھی سستا ہوا تو عوام کو ریلیف دیں گے عمران خان نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا ملک دیوالیا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو قیمتیں نہ بڑھاتے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا پی پی ایک سو چھاون لاہور میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا گو نیازی گو ہو چکا اب روتا پھر رہا ہے نیوٹرلز کو کہتا ہے خدا کے لیے دوبارہ اقتدار دے دو پنکی پیرنی کہتی ہے سوشل میڈیا پر غداری کے ٹرینڈ چلاو عمران کے سو تیلے بچے اور فرح گوگی عرب پتی ہو گئی ڈٹ کے کھڑا ہے نائب کپتان پی ٹی آئے کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے پیپس پارٹی میں واپسی کی افواہیں مسترد کر دیں ملتان میں زین قریشی کی انتخابی مہم کے سلسلے میں اجتماع سے خطاب بولے پیپس پارٹی میں ان کی جوتی شمولیت اختیار کرے گی وہ پورے خاندان سمی تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے مزید بولے نون لیگ عرصے سے کہ دارکشی اور خواتین پر کیچڑ اچھال رہی ہے زمنی انتخابات کو حکومت نے انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے تحریک انصاف نے ڈانرڈ لوسے معافی مانگلی وزیر دفاع خواجہ عاصف کا دعوی کہا امریکی اسسٹنس سیکیٹری آف اسٹیٹ سے پی ٹی آئی کی معافی کی شواہد نے چکے پاکستان میں امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والا آج انسی کے پہن پکڑا ہے امران خان نے امریکہ کو پیغام دیا کہ ان سے غلطی ہو گئی سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے ٹوٹا تھا رہنما تحریک انصاف آواز چودری کا کہنا ہے کہ خاجہ عاصف آتن جھوڑ بولتے ہیں امران خان امریکہ سے متعلق پولیسی کل جلسے میں بیان کی ہے تحریک انصاف نے کسی بھی سطح پر امریکی حکومت کے کسی بھی نمائندے سے رابطہ نہیں کیا پہلے بھی کہا ہے ماضی قریب کے حادثے کی وجہ سے خاجہ عاصف نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت ہے ان کے تھا گئے پاکستان بشرا گوگی اور کپتان جو ہے وزیراعظم کی دسترس میں نا ڈیریکٹ جس پہ وہ ہارٹ ڈال سکتا ہے وہ صرف توشہ خانہ ہوتا ہے فرا گوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے ہیں امران خان ہم فرا گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جارے ہیں جس دل فرا گوگی اور سن جبیل واپس آئے گرفتار ہوئے ایک گھنٹے میں وادہ ماف دوا بنیں گے ایک گھنٹے میں کہیں گے اور فر فر بولیں گے کہ یہ سب کچھ جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے یہ امران خان اور بشرا مانکہ کے کہنے پر لوٹا گیا اور بشرا مانکہ صاحبہ بس کر دیں حکومت کا کرپشن کیسز میں فرا گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا اعلان صوبائی وزیر اتاتارت کہتے ہیں لوٹ کر کھا گئے پاکستان بشرا گوگی اور کپتار امران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ہیں بشرا بی بی بنی گالہ میں بیٹ کر ڈیلز کرتی رہی فرہ کو غیر قانونی پلاچ علاجمنٹ پر صدر اور سیکیٹری فیڈمیک پکڑے گئے ملک احمد بولے سازشکار جھنڈورہ پیٹنے والے عوام کو لوٹتے رہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے چیف آف سٹاف شہبازگل کی بشرا بی بی پر الزامات کی مضمت کہا پنجاب کے وزراء نے بشرا بی بی کے خلاف غلط زبان استعمال کی نون لیگ والے زبان سے بور پالش کرنے لگے ہیں ان کے پاس فرا کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے فرو خبی بولے امران خان کی مقبولیت سے خائف مخالفی نے ہمیشہ ذاتی حملے کیے گریلو خواتین سے متعلق زبان ریڈ لائن کروس کرنے کی کوشش ہے یہ آگ سے کھیل رہے ہیں بجلی کا بہران برقرار شارٹ فال ہو گیا آٹھ ہزار پندرہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ٹھپ ہو گیا زندگی کا کاروبار عوام عید پر بھی بجلی کی بندش سے ہوں گے خوار وزیر طوانائی خورم دستقیر نے کر دیا اعلان بولے سو فیصد بل دینے والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ بہت کم رہ گئی ملک میں بجلی کی خپت تیس ہزار میگا وانٹ تک جا پہنچی سابق حکومت نے بجلی منصوبے مکمل کرنے کی بجائے نیپ کیسز بنایا وزیر اعظم کا لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے بند پاور پلانٹس فوری چلانے کا حکم شہباز شریف کی سیرے صدارت اجلاس صوبوں کو پانے کی فراہمی کے معاملات حل کرنے کی بھی ہدایت وزیر اعظم نے لاہور میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت پی کی پولیس حکام کو دباؤ کے بغیر پیشہ ورانہ زمانداریوں آدھا کرنے کو کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے چوہدی شجاعت سے ملاقات اور احیادت پی کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس منگل کو تل قومی سلامتی کمیٹی کا چھٹا اجلاس سپیکر کی زیرہ صدارت قومی اسمبلی چیمبر میں ہوگا اجلاس میں ملک کی مجموعی قومی سلامتی کی صورتحال سمیت آہم امور زیر خور آئے پنجاب کے بعد سندھ میں بھی ایت تک مارکیٹس کے پرانے نظام الوقات بحال سندھ بھر میں تمام تجارتی مراکز شاپنگ پلازے ہوتیل ریسٹوننٹس چادی حال آج سے دس چولائے تک اوقات کار کی پابندی سے مستثنہ ہوں گے تاونائی بہران سے نمٹنے کے لیے نظام الوقات کی پابندیوں کا اطلاق دوبارہ گیارہ جولائے سے ہوگا اسلامباد میں بھی مارکیٹس ایت تک رات نو بجے بند کرنے کی پابندی ختم وزیر آزم شہباز شریف نے منظوری دے دی ایدالعزا قریب آنے پر ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رون کے مزید بڑھ گئیں شہر شہر مویشی منڈیوں میں جانوروں کی آمد اور فروخت میں اضافہ کراچی کی منڈی میں ننگر پارکر کے چاند بیل کی چوڑی نے دھوم مچا دی لاہور اور اسلامباد میں ساہیوال نسل کے بیلوں اور آجن پوری بکروں کے چرچے چولستانی اون بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے موسیقی